دوستو اگر آپ بھی روہد شرما کو ایک بہترین بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں نیراشا جنک پردرشن کرنے کے بعد روہد شرما کافی زیادہ ناخوش نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ نیراشا کی وہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے مقابلے سے پہلے اپنی جگہ ہشان کشن کو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایسا کرتے ہوئے ایک ایسا بھاوک بیان دے ڈالا ہے جس کو سن کر تو آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو روہد شرما کے بھاوک کر دینے والے بیان کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور کیل راہول میں سے کون بہترین سلامی بلے باج ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بھارتی ٹیم کے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کا سلامی بلے باج اکرم پوری طریقے سے فلوپ رہا تھا جس میں کیل راہول اور روہد شرما جیسے بلے باج پوری طریقے سے پاکستان کے گیندباجوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے تھے اور اسی چکر میں بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاف ایک بہدی شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوستو اس ہار کے بعد سب ہی بھارتی فینس روہد شرما سے کافی زیادہ نراش نظر آئے کیونکہ پاکستان کے خلاف روہد شرما کا ریکارڈ بہت شاندار رہا ہے اور اس لئے ان سے امید لگائی جا رہے تھی کہ وہ اس مقابلے میں ایک بار پھر تابرتون انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے لیکن ایسا کرنے میں روہد شرما پوری طریقے سے ناکام رہے اس لئے اب روہد شرما نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ اگر اسی طریقے سے بلے باجی کرتے رہے تو وہ بھارتی ٹیم کے کچھ خاص کام نہ آسکیں گے اس لئے وہ اپنی جگہ اشان کشن کو سلامی بلے باجی کرنے کا موقع دیں گے اور انہوں نے یہ بات اتنے بھاوک انداز میں کہی جسے سن کر تو ان کے ہر ایک پرشنسک کی آنکھیں بھی نم ہو گئی دوستوں بتا دیں روہد شرما نے بھاوک ہوتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم میں ان کا قد کافی زیادہ بڑا ہے اس لئے ان سے کافی زیادہ امیدیں بھی لگائی جاتی ہیں اور اگر وہ امیدوں پر خرے نہیں اترتے ہیں تو یہ ان کے پرشنسکوں سے زیادہ ان کے لئے نراشہ جنک بات ہوگی کیونکہ وہ صرف بھارت دیش کے لئے نہیں بلکہ ان 130 کروڑ بھارت واسیوں کے لئے کھیلتے ہیں جو ان سے کافی زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اس لئے اگر وہ شاندار پردرشن کرنے میں اور سفل رہتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے اس لئے اگر ان کا یہ پردرشن جو پاکستان کے خلاف ہوا تھا وہ جاری رہا تو وہ یہ نرے لیں گے کی باقی کے مقابلوں میں وہ خود کو بھارتی ٹیم سے الگ کر لیں گے اور اپنی جگہ ایک ایسے بلے باج کو خیلنے کا موقع دیں جس کا حالیہ فارم بہت ہی شاندار چل رہا ہے جو کی ہیں اشان کشن اشان کشن نے حالی میں ایک ابھیاس مقابلے میں ستر سے بھی عدق کی پاری کھیلی تھی اور ان کا حالیہ فارم بہت ہی شاندار چل رہا ہے اس لئے اگر روحج شرما بھارتی ٹیم میں کچھ خاص کام نہ آ سکے تو امید کریں گے کہ اشان کشن کی تاورتور بلے باجی بھارتی ٹیم کی جیت میں اہمی یوگدان دے اور اسی کے ساتھ وہ بھلے ہی اپنا نقصان کر لیں گے لیکن بھارتی ٹیم کا اس میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور بھارتی ٹیم کے فائدے سے بڑھ کر ان کے لئے کچھ نہیں ہے وہ اس سال بھارتی ٹیم کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ ایسا کرنے کے لئے وہ سب کچھ کریں گے جو ان کو کرنا ہوگا لیکن دوستوں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحٹ شرما کے دوارہ یہ نیڑے لینا کہ ان کی جگہی شان کشن کھیلتے ہوئے نظر آئیں کس حد تک جائز ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لئے سبسکرائب کریے ہماری یوٹیوب چینل کو